السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابتہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابتہ یا خاتم نبی بندہ پروتگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خات پاری غوث عاظم زیر سایا حرولی سدید اکس حسن کمال محمد بارود زل جاہو جلال محمد عثمان زیائے شمائے جمال محمد حیدر بہار باب فصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیوکار سامین مہدرم علماء اکرام مشاق اضام قرب جوار دور درہ سے آنے والے اشاقام مصطفیٰ علیہ تحید و سنہا آپ حضرات نے جس مشل کے لیے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کے جو عظم کیے ہیں اس کا صلح تو آپ کو اللہ تعالی نے جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے حبشی زبان میں شیر پڑا اس کا تجمع حضرت حسان نے اس طرح فرمایا حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہں اڑ گیاں نا تک کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو ہڑی برکتنا تو ہڑے غلامانو پیش کیتا جائے گا بس تو صحیح پیش ہو رہا ہے دنیا تے بھی اوہی جلسے ہوں رہے جتے جناب کڑیاں نچا کے گھڑیں گوا کے ساری ساری رات نچ کے لوگ جلسے کیتے اور پھر ہمارے جو جلسے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بقتم کیا کہ گفتم کیا جو بک بک کر رہا اس کے سامنے کیا بات کی جائے پیڑا ہور تے فکیاں ہور اب پوری دنیا میں لبیگ یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے اوہ دور دراز ممالک سے پاکستان کے اندر سے جل قربانیوں کی وجہ سے یہ کانفرانس ہوئی اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی میں کوئے پھر کہ گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے بھائی میں نعرے تو لگنے ہیں منارے پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جھنڈا لگا ہے بس یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں فیصلہ بات والے اتنا بڑا سب کی کسی کی قربانی کم نہیں ہے یہ بات بالکل میں تو آپ کے لئے دن رات جو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہمیں ملے اور میں آپ کا نام لیتا ہوں کبھی نہیں میں نے شورہ کا نام لے لیا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تاریخ بہت آگے جا رہی ہے میں نے کہا ہمارے ان کارکنوں کی وجہ سے جا رہی ہے جو دن رات اس کے لئے محنت کرتے ہیں اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم ہم ستم گر دھرا ہونا رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں نہ سر جکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے دو دن اگر ہم کم جئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمہ جلا کے جئے یہ بات ہے آپ نے توجہ جی کسی سے مرعوب نہیں ہونا مرعوب تو وہ ہو جو ناموس رسالت کا غدار ہے آپ تو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں غدہ وہ ناموس وہ پریشان تو وہ جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا پریشان تو وہ جس نے گستاخِ رسول عورت کو چھوڑ کر اس پر ناز کیا اور پریشان تو وہ جس نے قرآن و حدیث نصاب سے نکالا پریشان تو وہ جس نے مسجدوں سے سبی کر اتارے پریشان تو وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ نہیں پڑی تو نے کرکٹ کی پڑی ہے نا اگر تو نے اسلام کی تاریخ پڑی ہوتی تو تو یہ بات نہ کرتا جہاد کے خلاف جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا جہادی سے تو صحابہ اکرام نے دو سپر پاوریں گرا کے رکھ دی جہادی کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گوڑے ڈال دیئے جہادی کی وجہ سے حضرت سعید نے دریائے دجلہ کو فرمایا فرمائے ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں راہ دے دے دریائے دریائے دجلہ لمبا پہ گیا اور کہنا کہو محمد عربی دے غلاموں گزر جاؤ اس لیے تو میں بے رہا تھا تاکہ پتہ چلے قیامت تک کہ جب جہاد کی بات آئے حضور کے دین کی بات آئے تو دریائے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہاں محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور تُو مقدس استلاحات استعمال کرتا ہے سکھوں کو خوش کرنے کے لیے سکھوں کو خوش کرنے سے پہلے قید عظم محمد علی جناب کی قبر پر تُو نے جانا تھا سکھوں کو خوش کرنے کے لیے تُو نے علامہ اقبال کی قبر پر جانا تھا اور سکھوں کو خوش کرنے کے لیے ان ستر ہزار عورتوں سے پوچھنا تھا جن کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے پاکستان بنتے وقت ان کی روحوں سے پوچھنا تھا کہ سکھ ہی وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا جنہوں نے بچوں کی درد نے کاٹی جنہوں نے مسلمانوں کے کافلوں پر حملے کیے تجھے سکھوں کا اتنا درد ہے تو جا امرت ساں چلا جا پاکستان تو بنے ہی اس نام پر ہے پاکستان کا مطلب کیا نا بھئی نا آنجلی نا رہا شروع اسمی نار نگوا پناہ رہے انیس سو چالی قید عظم محمد علی جنا سارے لوگ انہوں لے کے تھے کیوں آئے آج ایسی منارے پاکستان پر پوچھنا ہے سامنے ہو لیٹیا مسمر پاکستان اوہ دیکھو لو پوچھنا ہے دس ہو اقبال اوہ یہ سارا ماجرہ پھر کیوں ہویا کیا سکھنوں راداریاں دے انوازتے ہویا کتار پر بارڈر کھول کے سکھن دے ویزے ختم کر انوازتے ہویا سکھن دے بارڈر کھولن لگیا اور سکھ بھی ڈانس کرن پاکستانی بھی ڈانس کرن اور کیڑی گلتے ڈانس کیتے ہیں اور کشمیر ازاد کر آکھ ڈانس کر رہے ہو انہوں نے تاریخ اسلام پڑے ہی کوئی نہیں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہتا ہے جہاں جو بات کرے گا نا جہاد کی وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں نے کہا جہاں جو سری لنکن ٹیم کو بلائے گا وہ کیا کر رہا ہے بتاؤ جی سری لنکن ٹیم کو بلانے والا پاکستان کا وفادار ہے کشمیریوں کا وفادار ہے یہ بھی مولک کوئی لکھے گا کہ جن کی بیٹیاں اجڑی جا رہی تھیں اور وہ سری لنکن ٹیم کو بلائے گا تھا نا نا یہ سری لنکن ٹیم کے لئے نہیں بنا نارا ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا کہ بڑی دور تک آواز جائے ان کے کان تو ویسے ہی بھٹ جائے اور ٹرپ بھی ایک بار اٹھے موڈی بھی اٹھے نہیں نہیں شیر آگئے محمد یعربی کے شیر آگئے غزنوی کے بارس آگئے نور الدین زنگی کے بارس آگئے سلاہ الدین ایوبی کے بارس آگئے ایسے کر کے نارا لگانا ہے بلکل پورا زور لگانا ہے دیکھیں یہ بارش بھی اس لئے برس رہی ہے زورنا 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 بھلا 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 پورا آج سوائن کر کے لبائک دینا رہے تھے سوائن کر کے لبائک دینا رہے تھے سوائن کر کے لبائک دینا رہے تھے سوائن کر کے لبائک رسول اللہ Ecu حضرت امام ربانی کی نگاہ خاص آلہ حضرت بریوی کی توجہ خاص یارویان پیرانی نگاہ خاص چل دیا چل دیا میرے آقا و مولا آلہ حضرت بریوی کی تبدیلی موسیقی 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 جو پیچھے کھڑے تھے وہ میرا اعلان یہ سن لیں اب یہ گھنڈا گردی نہیں چلے گی بس بڑی گھنڈا گردی ہو گئی اور جو لوگ جیلوں میں گئے جنہوں نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی اور ہمارے دو عالم شہید ہوئے دو بچے شہید ہوئے اس دوران اور انہوں نے سمجھا تھا کہ لبیک ختم ہو گئی میں نے کہا نہیں نہیں ورفان اللہ کا ذکرہ کا ذمہ خود میرے مالک نے لیا ہے اور ہم ان کے لئے یہی میں ہمیشہ ان کے لئے یہ دعا جلال کرتا ہوں یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آڈر کیتا جیڑے آڈران تے چل کے جنہ ظلم کیتا انہوں نے دنیا آخرت ایج اوجہ پر بات کر کہ انہوں نے یہاں نسلہ میں یاد رکھن کہ دین اسلام میں خلاف حرکت کرنا لے تو کیوں جا ہی سزا دیندہ آج چکے بدعا کر رہنا دے خلاف جنہ آڈر کی تے یا اللہ انہوں نے بھی ذریع کر جنہ آڈرہ تے عمل کرایا یا اللہ انہوں نے بھی برباد کر تے پاکستان نو تاسو بے قیامت سلامت رکھ تُسا کی سمجھ دے ہو کہ حضورت دین کوئی دبڑا یا جنہ یار خرید نہ کیتا ہون ساڈے خلاف بک بک بے کے کرتے ہو جلسے تے آپنے یہ میٹ گنج تے آپنے جناب پر ورامت اس لیڑے چاہی دے سینا لبیک یا رسول اللہ کوئل تے بندوی کوئی نہیں سنے سارے ساڈے علماء نہ اینکوڑ وڑیاں گدیاں نہ کوئی وڑے مدرسے سارے کوڑ تک کچھ بھی نہیں سی جنہوں نے بڑا دعویٰ سی اپنے پیوہ دادیاں تھے سارے پیوہ دادیاں بڑا کام کیتا وہ تو تھے آباہ تمہارے تم کیا ہو ہاں جی یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آباہ تمہارے تم کیا ہو یہ بتاؤ کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ ہے آج کس میں اسے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا بڑوں نے کیا ہے تم بتاؤ تم کون ہو تم تو تماشاں دیکھتے رہے تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا تم کیا سمجھ دیوں میں پتہ نہیں ہے پردوں میں چھپا ہو کو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشایخ بھی ساری شورا سارے معاملین ہماری ادھر بچیاں خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں سب یہ وہ لوگ ہیں پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے آفظ عدیل دیوالی صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نو لے کے آئے اور میں کہا کہنے میں نو لوگ کہنے تو اپنے ناڑ گینجے کرانا ہے جو میں تیرے پتر ناڑ ہویا انہا کہا ہاں اس واسطے جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں وہاں میرا بڑھا پتر بھی شہید ہوں اے غازی ممتاز حسین قادری دے والے دے گرامی غازی صاحب دا بیٹا محمد علی کتے بیٹھیا اچھ محمد علی اے آپنا پتر بھی ناڑ لے کے آئے پشتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دیتا پتر بھی ناڑ لے کے پھر دن جب واری آئی تو پتر بھی دے دیں گا ناموں سے رسالت دے ہوتے ایک میں گلان کرنے آئی ہیں تُسی سارا کچھ گناب جنہ یار اور صاحبہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تُسی سارے خلاف بک بک کر دے ہو اور صاحبہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جوڑا صاحبہ دے خلاف بک بک کر دا تو آنو اپنے علماتیں مارے اے ہو جیاں تاقیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کے تھے اسفل سافلین ہی چھٹ دے آنگے تو آڑا علم کتنے ہیں جنہ تے رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلج ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلج ہر دل نو ویکھیا تو میرے صاحبہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپلی تو اور سیاہ دل والے ہو تو اسی صاحبہ نو پہ گئے ہو اور دھرد دھرد کتے ہو اور مالکہ نوی پہ گئے ہو بس ان کے لئے یہی میرا جواب کافی ہے آلہ یہ کوئی کل صاحبہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صاحبہ دے آپس دے معاملات ہوئے یہاں گزر گئی ہیں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے آلہ حضرت بریوی لکھیا حق بدست حیدر کرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانوں تشنیق کار فجار اور کوئی نہ نے کہا اللہ بھی ان تقریرہیں یہ نہیں جل دی ہو تو اسی صاحبہ دے خلاف میں آنکہ بڑھ بڑھ کر دے ہو آہا ہا ہا سارے جلاو بے شیر ہو سارے اس موبائل نو آج جیتا ہے کام داب ساری زندگی چاہ جیتا ہے دا کام دابیڑا آیا اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی حاصلی اور بے خردی بود نوال تو اے یہ جڑا جو حضور دی عظمت واسطے بڑھ گیا صحابہ دی آل بیعت دی عظمت واسطے آج جناب لیٹ جڑا دیتی یہی تو موبائلیں اورہ سے موبائلیں نوکی کرنے دسو صدیاں بعد بھی آج ساڑھے دن اوہی دمخمے جنا یار خرید نہ کی تا مولوی ہوندیاں پلے چالی لکھ مرید پنجا لکھ مرید اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو نامو سے رسالت کا کام کس نے کرنا ہے بتاؤ نا آلہ عظمت بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیلوں بنا اور قابعوں میں نا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خان کائیں بچائیں گئیں اپنی جانیں بچائیں گئیں کہ کہیں میرا نام بھی وہ اس میں نہ آ جائے کہ یہ بھی لپیک کے ساتھ ہے آلہ عظمت بریلوی کہتا ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے سنہ امام کا فتوہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروعیں اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے اشک محبت اشک محبت آخر نم تک نعرہ آئے اشک محبت اشک محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آن کرنا اشک محبت اشک محبت وعشق محبت وعشق محبت وعشق محبت وعشق محبت وعشق محبت وعشق محبت جنا یار خرید بڑھ دیرون بس گل مکان دی طرف آ رہا لیکن تو اڑی عظمتاً سلام کہ تساں نا اپنے مال دا خیال کیتا اور تساں آج دس ہے میری تقریب تساں سنیں کہ جڑا آدری لوان آوے اور نہ آوے تساں دس دتا مولانا کوئی جڑاں گلد کرے نا آجی آجی اے تساں دس دتا اے جھوٹ مار دے رہے ساری جنگی عمام نہیں ساتھ دیتی پیسے نہیں دیتے وقت نہیں دیتے سنوائے گلہ کرنے والے آج یہ منظارہ دیکھ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے آہ کسے اور دکانداری جو جا کے جناب ہٹلا تو روٹیاں نہ کھاوے جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا مو تک ہوں کیا اور جا بھی پرسس سگے بے ہنر کی ہے آلہ حضرت بنیلوی کہیں دے حضور کتھے جائیے اور کدہ مو تک ہیے حضور اور کوئی سنگا ہے اے ہی تک در باہرے کتے نو پاکڑ دی جاج بھی نہ آوے تے روٹی رہ جا کے پاندے ہو دل بابابو بے حجازی بستے امزید یہ حد پہ یک دلگر پہ بستہ ہر کشک مصطفیٰ سامانے است بارو بردر گوشہ دامانے است تسی قدی بھی نہ کہہ کر اسی غریبہ اقبال کہنے دا جنہ کو رشک رسول ہے خوشکی تھی تری دی ہر نعمت تھی جے بچ موجود ہے جنہ یار خرید نہ کیتا ملوی ہوندیاں پلے اتھے اتھے دویں جہانی پیڑے انہانوں کھلے جنہ یار خرید جا کیتا اے سارے اے تسی سارے اے جتنے سٹیج دے بیٹھے نے سارے جڑے گھرہ میں سن رہے ہو بھی سارے اے مسلمانہ دیاں بچیاں جڑیاں سن رہے سارے تے جنہ یار خرید جا کیتا ملوی ہوندیاں پلے اون کوئی سڑے جی اتنا بڑا جلسہ ہو گیا اینج ہو گیا اینج ہو گیا میکا پتر گل وچ اینج جنہ یار اے دیکھو نا پرندے اس ویڑے دے اڑ رہے نا اے جڑے اے صرف تو آڑے ہوتے جناب ہیں اے پتہ نہیں انہوں کنے بھیجیا میں کیسی نہ دادا صاحب میں ازبانی کرنی تے گنج بخشے فیضِ عالم اینج آبے بھائی بابی ریے نکامن میرے شیر بھی نپڑے ایڈا وڈا بہنہ دے جلسہ کرایا تے میرا تذکرہ بھی نکیتا سنو جی بابا جی گنج بخشے فیضِ عالم اے تنواری شیر پڑھو تے پہلے نہ دوسرا تیز پھر آخری ہور تیز گنج بخشے سوہ یارہ گھنٹے ہو گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں پچھے اکبال کوڑو میں کوئی کیے اکبال کہتا جبروکار نہیں یہ اشکو مستی ہے انہوں پیسے دے کے کوئی نہیں لیایا بلکہ یہ تے پیسے جیمہ جو لاکیا ہے یہ تے کرس چکیا ہے گل سمجھ آئی میں کہا اکبال بکھے کے میں بیٹھے رہا ہے یہ تے پانچ منٹ بعد لوگ بکریاں موہے لانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوئے سوہ یارہ گھنٹے یہ بیٹھے کے میں رہا ہے کہنے کا دل زیشکی او طوانہ می شبت خاک عمدو شہ سریعہ می شبت اکبال کہنے کا طاقتی دل لے جسوڑے آن دی جگر کلیجے میں جسوڑے آن دی میدے میں جسوڑے آن دی جس ویڑے دل لے جشکی رسول موجود ہو جنہ یار خرید اے ہون کوئی پچھے جی پیسے کس نے دیئے کہاں سے پیسے آئے یہتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا تو اس کو آپ نے یہ سنانا ہے جنہ یار خرید جا کیتا اور مولنہ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی بلے 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 حق آیا کے نہیں حق آیا کے نہیں اینجے گالے کے نہیں اے تسی سارے تے سارے جڑے جڑے تاریق لبیگ یار رسول اللہ ناڑ محبت کر دیں جنہ یار خرید جا کیتا اور یار مولنہ ہوندیاں پلے اتھے اتھے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے ہونہ تعلق توڑ دیتا ہونہ تعلق توڑ دیتا ہون کشمیر دا حل کے وے بھائی تسی ہاتھ کھڑا کر کے در سو آل جہاد آل جہاد شہروں میں لبیتا نارا لانا لگ پتا جائے کشمیر دے مسلمانہ نو کہ آیا جی آیا غوری میز آئل آیا آیا جی آیا غزن بھی آیا اینڈ کہنا ہے کہ نہیں شاہین آیا خطف آیا اوہ یبدال نہیں آیا اوہ خطف آیا اوہ شاہین آیا اوہ خالد ٹینک آیا اور درار ٹینک آیا اور پاکستان دی بہترین فوج آئیں کہ پچھے نار محمد عربی دے شیر بھی آئے کہ لبیت بارے بھی آئے آیا کہ نہیں آیا جہاد کا نام لینے سے کشمیر سے دشمنی آیا یا کشمیر سے اعلیٰ درجہ کی محبت ہے ہاتھ چکے کم وہ محبت ہے کی دشمنی الجہاد الجہاد تھوڑا جا زور اور شیرو اے اسنو پہ واپ بنا کے ٹیڑا ہے مینار پاکستان نو دسوئے تھے لبرل پاکستان مستقرارداد منظور ہوئی کہونا نہیں اینج کر کے کہو اے پاکستان نچن ٹپڑ واسٹے بڑے ہو اے لبرل واسٹے بڑے ہو قیدیانیاں نو جناب ویزے دیڑ واسٹے بڑے ہو قیدیانیاں نو وڈے وڈے عردے دیڑ واسٹے بڑے ہو قیدیانیاں واسٹے نرب گوش رکھن واسٹے بڑے ہو اے گستا خان رسول نو رہا کرن واسٹے بڑے ہو انہوں جناب بڑیا بڑیا سہولتا دیرن واسٹے بڑے ہو اے یہودوں نصارہ دی جنٹری واسٹے بڑے ہو پھر دسوئے پاکستان کیوں بڑے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا یا حقیز اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اور پاکستان کا مطلب کیا لا یا حقیز اللہ شیر ہو آئے منارے پاکستان دسنے انیس سو چالی اڑا منظر بھی تُو ویکھیا اور آج بھی ویک منظر انہوں ویکھانا ہے تاکہ قیامت والے دن جھوم کے گواہی دے وے کہوے یا رسول اللہ بڑے بڑے آئے لیکن اے ہو جا شیر میں نہیں ویک اے انجدال کرنے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اے ٹرم تک مطلب کیا اے ٹرم تک پتہ لگے جلے جہادنو گاڑی بڑا کے جنہا پیش کیتا اے تھے بھی کہنے نے جہادی میں کہا ہاں رسول اللہ دے صدیق اکبر غلام تک سارے ہی جہادی آپ چکے کہو نا ہاں جی ایس مجمع تو لے کے قرون اولہ تک حضور دے سارے غلامہ تک سارے جہادی سارے صوفی جہادی سارے محدث جہادی سارے مفسر جہادی سارے حافظ جہادی سارے کاری جہادی سارے محمد عربی تے غلام جہادی اور میں ایک حلف نامہ پڑھا لگا تو سی سارے ہوں دے تے پڑھنا ہے نا اے مجمع واسطے ہی بنایا جڑے شورا تے حقینا انہوں واسطے علیدہ حلف نامہ ہے بسے پڑھ کے پھر سلام پڑھ کے پھر توانو اجازت اتنی رات جا گئے تے ہاں بھلا چس بڑھی آئی اور ٹرک کارے پیچھے تے لکھے ہونا روڑ گئے ہیں اسا رسول اللہ دے ذکر کر کے تے نعرے لا کے تے پوری دنیا دے مسمان چینہ میں جڑے ظلم ہو رہا آدھی اسی اس دنی مضمت کر دے ہونا ظالمہ دے بدکارہ واسطے چینہ دے مسمانہ واسطے یک جیتی دے انتے حق چاو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کو قبا بنا کر حلفیہ آت کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول میری جان میرے ماں باپ میری اولاد میرا تمام مال اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا وہ سب اپنے خون کے آخری کترے تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لئے ہما وقت پیش کرنا اپنا ازار سمجھتا ہوں میں اللہ تعالی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں اور دین اسلام کی تمام اقدار پر مکمل ایمان رکھتا ہوں میں تاریخ لپیک یا رسول اللہ کے آئین منشور اور پالیسی جو اسلام کے مطابق ہے دل و جان سے مانتا ہوں اور اس حوالہ سے دی گئی رانمائی پر مکمل طور پر عمل پیراہ رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا اور پارٹی کے نظم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا میں حسب زابطہ تاریخ لبے کے مرکزی عدداران اور ان کے مقرر کردہ تنظیمی ذمہ داران فیصلوں پر امد درامت کا پابند رہوں گا نیز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے درجہ بہ درجہ اداعت کروں گا میں اپنے ذاتی مفادات کو تاریخی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا میں آج کرتا ہوں خباتین کہے میں کرتی ہوں کہ ہرگز کسی ایسی سرگرمی یا سازش میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں ظاہری اور پوشیدہ حصہ نہیں لوں گا جس سے تاریخ لبیگ میں گروہ بندی یا دھڑے بازی بغیرہ کا اندیشہ ہوا میں مملکت خدا داد پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرعدوں کی حفاظت و استحقام میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں مزید ویڈیوز